لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ غیر کتابیہ یعنی اہل کتاب کے علاوہ جو کافر عورتیں ہیں ان سے نکاح کے بارے میں ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس معاشرے میں ایسے اسپیشلی ایسی جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کی عقلیت ہے مائنورٹی ہیں کمپیرٹو ادر ریلیجنز یا جہاں پر اسلام جو ہے وہ اتنا جڑ نہیں پکڑ گیا لوگوں کے دلوں میں تو وہ کسی بھی چیز کو مثال بنا کر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے تھے اس تمہید کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسا ہمارے ہندو جاننے والے تھے دوست تھے وہ ہم سے سوال کرتے تھے کہ بھئی دیکھیں یہ جو بولی وڈ کے ایکٹرز ہیں یہ مسلمان ہیں اور ہندووں سے شادی کرتے ہیں تو آپ منا کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی دیکھیں مسلمان کر رہے ہیں نا شادی تو ان کے نزدید جو کچھ فلم انڈسٹری میں ہو رہا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے میں نے ان سے کہا بھائی ہمارے ہاں سٹینڈرڈ اللہ اور اس کا رسول جو فرماتے ہیں وہ ہے سیلیبرٹیز جو کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں سٹینڈرڈ نہیں ہیں سیلیبرٹیز غلطی کر سکتے ہیں دین کے حکامات کو توڑ سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ میاد آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے آپ کے ہاں اگر کوئی سیلیبرٹی کوئی کام کر رہا ہو تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ انسانوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ ایسے درجات پر پہنچا دیتے ہیں جو انسانوں کے درجے سے بہت اوپر ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ایک تھاٹ پروسس ہے آپ اس تھاٹ پروسس میں مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک غلط چیز ہے تو جہاں پر کافروں کا تعلق ہے تو اسلام نے کفار سے اجازت نہیں دی ہے نکاح کی اچھا عورتیں صرف مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں اور مرد جو ہے وہ مسلمان عورت کے علاوہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے لیکن کفار سے مشرقین سے ان سے تو قطعا منع ہے اللہ تعالی کا بڑا واضح فرمان ہے سورة البقرہ کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں تو ہندو اور بدمت اور جین اور اس طرح کے تمام دوسرے مذاہب چینی جاپان میں جو مذاہب فالو کیے جاتے ہیں غیر مسلم مذاہب جو ان جگہوں پر فالو کیے جاتے ہیں یا آتش پرست ہو گئے اس قسم کے لوگ یہ تو مشرق ہیں شرق کرتے ہیں واضح طور پر اللہ کے ساتھ شرق کرتے ہیں تو ان کی عورتیں مشرق عورتیں کہلائیں گے تو مشرق عورتوں کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا چاہے ساری دنیا مشرق عورتوں سے نکاح کرنے لگ جائے پھر بھی اسلام کا موقف وہی رہے گا کیونکہ اسلام میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتاہ ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں مجورٹی رولز نہیں چلتا دین میں دین جو ہے ان معاملات میں مجورٹی رولز کو نہیں دیکھتا تو مسلمان کسی مجوسی سے کسی بت پرست سے کسی سیکولر یعنی جو کسی خدا کو نہیں مانتے ان سے بھی نہیں کر سکتے یہ تو مانتے نہیں نا دہرییں ہیں لا دین جو لوگ ہوتے ہیں ان سب سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی مرد کا کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جو ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں ہو اور مسلم عورت کا تو صرف مسلم مرد سے نکاح ہو سکتا ہے اچھا مسلمان عورت کا علل اطلاق کافر کے ساتھ نکاح حرام ہے اور اس کے لیے برابر ہے ایک مسلمان عورت کے لیے برابر ہے کہ کسی کافر یا اہل کتاب ان دونوں کیٹیگریز سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے تو اس طرح کی مثال اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی فلا جگہ تو ایسے ہوتا ہے اور فلا بندے نے تو ایسا کی کوئی جی ہم نے اس بندے کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے جو حضور بتاتے ہیں ہمارے لیے وہ دین ہے تو عورت کا تو علل اطلاق کافر کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ حرام ہے اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو عورت کا نکاح حرام ہے اس سے مرد کا مسلمان اور اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن غیر اہل کتاب سے غیر مسلم سے مشرق کافر وغیرہ سے نہیں ہو سکتا حرام ہے اس کے لئے بھی سورة الممتحنہ کی آیت ہے کہ یہ عورتیں ان کے لئے حلال نہیں لَا هُنَّ حِلُّوا لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ اور نہ وہ کافر مرد ان کے لئے حلال ہیں تو کافر میاں بی بی میں سے اگر ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا عدد گزارنے سے پہلے اگر دوسرا بھی مسلمان ہو جائے یعنی میاں بی بی میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو بس ختم ہو گیا نکاح عورت ہے عدد گزارے گی اور وہ عدد گزارنے سے پہلے اگر دوسرا بھی مسلمان ہو جائے تو پھر دونوں پہلے نکاح پر قائم رہیں گے اور اگر عدد گزرنے کے بعد اسلام قبول کرے تو جمہور علماء کے نزدیک پھر ان کو تجدید نکاح یعنی نیا نکاح ضروری ہوگا کرنا اچھا اگر رخصتی سے پہلے منہوک منکوحہ بی بی مسلمان ہو جائے اب دیکھیں ایک پیر میں شادی ہوئی دونوں لیٹسے ہندو تھے جین تھے عیسائی تھے جو بھی تھے غیر مسلم مذہب پہ تھے اگر رخصتی سے پہلے بی بی مسلمان ہو گئی تو اس کے لیے مہر نہیں ہے اس لیے کہ جدائی کا باعث عورت ہے اور اگر عورت جدائی کا باعث ہو تو مہر نہیں ہوتا اور جب بیوی جدائی کا باعث بنے تو اسے مہر نہیں ملتا اور اگر خاوند رخصتی سے پہلے اسلام قبول کر لے تو کافر عورت کے لیے نصف مہر ہے ہاں رخصتی اور خلوت کے بعد عورت اگر اسلام قبول کرتی ہے تو وہ پھر پورے مہر کے مستحق ہے اور کسی ایک فریق کے مرتد ہونے کی صورت میں بھی یہی احکام نافذ ہوں گے کہ کوئی ایک اسلام چھوڑ دے تو بس پھر نکاح فسق ہو جائے گا یعنی اگر رخصتی سے پہلے عورت مرتد ہو جائے تو اسے مہر نہیں ملے گا کیونکہ جدائی کا باعث وہی بنی ہے اور اگر خاوند رخصتی سے پہلے مرتد ہو جائے تو عورت کے لیے نصف مہر ہے اور اگر عورت رخصتی اور جمع کے بعد مرتد ہوئی تو پورے مہر کی مستحق ہے اگر ایک شخص کی چار سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور عورتیں بھی اس کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہیں یا مسلمان نہیں ہوتی ویسے اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہیں جن کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے تو ان میں سے وہ چار کا انتخاب کر لے اور باقی کو جدا کر دے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جس کے بعد اسلام قبول کرنے کے وقت دس بیویاں تھیں اس سے فرمایا اختر منہن اربعہ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے پھر سننت ترمزی میں بھی آتی ہے صحیح بن حبان میں بھی آتی ہے کہ تو ان میں سے چار کا انتخاب کر لے اسی طرح مسلمان ہونے والے شخص کے نکاح میں اگر دو بہنیں ہیں تو ان میں سے ایک کو جدا کر دے اس لیے کہ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورة النساء کی آیت ہے اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم بہنوں کو دو بہنوں کو اکٹھا کرو ایک نکاح میں ہاں ایک بہن فوت ہو جائے پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جیسا کہ ام کلسوم اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے ایک کے بعد ایک اکٹھے نہیں ایک کے بعد ایک اچھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کے خابند کو جس نے اسلام قبول کر لیا تحکم دیا کہ ان میں سے جسے چاہے طلاق دے دے طلق ایتہما شئت تو یہ چند مسائل تھے غیر کتابیہ یعنی کافرہ عورتوں سے نکاح کے بارے میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں